بعض علماء کرام نے ایک روز پہلے عید منانے کا اعلان کر دیا جبکہ خود صوبہ سرد کے اندر بھی بہت سارے ازلا میں لوگ عید نہیں منا سکے ان کے اس اعلان کے مطابق اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا جبکہ دوسری طرف یہ ہے رتنگیز بات آپ کے بار سامنے آئی کہ لاہور جیسے شہر میں بھی بعض لوگوں نے صوبہ سرد کے بعض علماء کرام کے اعلان کے مطابق ایک روز پہلے عید منائی کہا جاتا ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی جبکہ ہم ابھی تک چاند ڈونڈ رہے ہیں اسلام کی یہ تہواریں جو کہ اس لیے اس کا احتمام کیا جا رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد کا ذریعہ بنے اور مسلمان ایک دوسرے کے دکھ در بانڈے اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ تہوار بھی اب افتراک کا اور ایک دوسرے سے نفرت کا ذریعہ بن گیا ہے عید یا چاند پہ یہ تنازع کیوں ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں پوٹ ڈالنے کے اس عمل کا ذمہ دار کون ہے آج کے جرگے میں اس حوالے سے بات ہوگی میرے ساتھ اسلامبال سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب عارف محمود صاحب چیف میٹریالوجسٹ ہے محکمہ مرسمیات پاکستان کے جبکہ ناظرین کراچی سے ہمیں بزریہ ٹیلی فون جوائن کر رہے ہیں مرکزی روتحلال کمیٹی کے مرکزی چرمین جناب مفتی منیب الرحمان صاحب اور پشاور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شہاب الدین پوپلزی صاحب جو کہ محتمیم ہیں مسجد قاسم علی خان کے پہلے مفتی شہاب الدین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان جس کو ہم ایک اسلامی ریاست کہتے ہیں یہاں پہ حکومتی سطح پہ ایک ادارہ موجود ہے مرکزی روتحلال کمیٹی کی شکل میں جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام شامل ہیں یہ بتائیے کہ آپ ہر سال اپنی یہ ایک الگ احتمام کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کرتے ہیں اور کیوں آپ مرکزی روتحلال کمیٹی کے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں مسجد قاسم علی خان میں روتحلال کے سلسلے میں ہونے والے اجلاس جو ہیں وہ کوئی مرکزی روتحلال کمیٹی کی تشکیل کے بعد سے نہیں ہو رہے ہیں تین صدیوں سے اس مسجد میں علماء سرحد کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا کرتا ہے اور اس میں شہر اور مضافات کے اور مختلف عزلہ سے آئے گواہ جو ہیں وہ علماء کے سامنے پیش ہوتے ہیں علماء اکرام شریعت کے ذابطے کے مضافق ان کو پرکتے ہیں جو شہادت شریعت کے اصول کے موافق ہوتی ہے اسے لیتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں لیکن مفتی صاحب مفتی صاحب قطع کلامی معاف ہم نے دیکھا ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کے آئیلی جو تنازیات ہوتے تھے وہ مقامی سطح پہ علماء اس کو نمٹاتے تھے لیکن جب پاکستان کی ریاست وجود میں آگئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ادارے قائم ہو گئے تو اب اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوگی کوئی عالم کہے کہ نہیں میں پہلے لوگوں کے تنازیات میں نمٹاتا تھا تو اب بھی قضا کا یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے بعد اور پاکستان کی ریاست قائم ہونے کے بعد کیا شریع جواز ہے آپ کی اس کمیٹی کے اور کیا عید کا احتمام کرنا اور چاند دیکھنے کا احتمام کرنا یہ مسلمانوں کی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے دیکھیں جی بنیادی چیز یہ ہے کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ جب سے اس کی تشکیل ہوئی علماء سرحد نے ہر دور میں تعاون کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے وہ تعاون کبھی بھی قبول نہیں کیا ہم نے ہر دور میں بلا امتیاز حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ہمارے پاس جو گواہ آئے ہیں ہم نے مقامی رویت حلال کمیٹی کے پاس پیش کیے ہیں ان کے ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں لیکن آج تک کبھی بھی اس تعاون کو قبول نہیں کیا گیا ایک تاریخ ہے آپ دیکھیں زیادہ الحق کے دور میں اسلامی سرچ سینٹر کے ایک آفی سر کو پشاور بھیجا گیا اس وقت وہ ڈی سی کے دفتر میں بیٹھا مسجد قاسم علی خان میں جو گواہیں پیش ہوئیں ہم نے انہیں پرکھا پھر کاری فیاض الرحمان صاحب کے ہمراہ ہم نے ان کے پاس بھیج دیا انہوں نے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھئی میں یہ گواہوں کی گواہی لے رہا ہوں میری گواہی لینے تک آپ لوگ انتظار فرمائیں مفتی فوپلزی صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں چاند کے تنازع پہ اور اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی جہاں پہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین مفتی ملیبر رحمان صاحب مفتی ملیبر رحمان صاحب یہ مفتی فوپلزی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس شہادتیں آ جاتی ہیں وہ تمام شریک حوائد کے مطابق اس کو پرکتے ہیں تو یہ بتائیے اور ان کو یہ بھی گلا ہے کہ ان کی شہادتوں کو آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے تو یہ بتائیے کہ کیا صوبہ سرحد پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا اگر وہ حصہ ہے تو وہاں کے لوگ اسلام کے مطلوبہ مایار پر پورے نہیں اترتے جو کل مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ جمع غفیر کی شہادتیں ان کو محصول ہوئی ہیں اس کے باوجود آپ لوگ ان کی شہادتوں کو قبول نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں سارے انتشار کے ذمہ دار مفتی شہاب الدین پپلزی ہیں اگر ان کو دین کی بنیادی باتوں کا کچھ بھی شعور ہے تو ان کو پھر ماننا چاہیے کہ قضا تفویز کرنا ریاست کا کام ہے یہ کسی کی خاندانی جاگیر نہیں ہے کہ ہمارے خاندان میں چلی آ رہی تھی تو کریں گے اور ماضی میں ایک میٹنگ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے زمانے میں پشاور میں ہوئی اور اس میں انہوں نے جب موقف پیش کیا کہ ہمارے پاک شہادتیں آتی ہیں تو مولانا نور محمد صاحب وانا والے جو ایم این اے رہ چکے ہیں جن کی روح تحلال پر کتاب ہے انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹھیکا کس نے دیا ہے آپ کے پاس آگئی ہے گواہی تو آپ اس کو وہاں منتقل کر دیں اور آپ کا کام ختم آپ کو شریعت کی پابندی ہے کہ آپ متوازی کوئی چیز قائم نہیں کریں گے تو اس لیے کبھی بھی انہوں نے اپنی شہادتیں ہمارے سامنے نہیں پیش کی ان کا رویہ انحراف کا ہے انتشار کا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اسی فیصد صوبہ سرحد مرکزی روح تحلال کمیٹی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ اس انتشار کو ختم کرے تو گورنر افتخار احمد نے ایک مرکبہ ان کو پابند کیا تھا تو سب قوم نے ایک ساتھ رمضان کا آغاز کیا تھا اور اگر ہر ایک شدر میں مہار ہو جائے گا تو پھر ہر جگہ دکانیں کھل جائیں گی اور پھر جس کی جو مرضی میں آئے کرتا پھرے گا اس لیے شریعت کا تقاضی بھی یہی ہے آئین اور قانون کا تقاضی بھی یہی ہے کہ جس چیز کے فیصلے کے لیے ادارہ شریعت قائم ہو اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے میں پوچھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ روز فیصلے کرتی ہے تو کیا یہ متوازی ادارت لگا جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور اب میں فیصلہ جاری کروں گا یہ کس نے ان کو اختیار دیا ہے مفتی صاحب قطع کلامی ماب اس میں پشاور ہائی کورٹ تو یہ نہیں کرتی نہ کہ اس کی گواہی مجھے قبول ہے اور اس کی گواہی قبول نہیں ہے ان کو یہ گلہ ہے کہ سبسرد کے لوگوں کی گواہی کو آپ کوئی وقت ہی نہیں دیتے اور یہ لوگ کہتے کہ ہم نے کئی مرتبہ اس مسئلے کو آپ کے ساتھ نمٹانے کی کوشش کی لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا یہ غلط کہتے ہیں پہلے تو یہ بتا دوں کہ پشاور ہائی کورٹ گواہی کو جج کرتی ہے رد بھی کرتی ہے قبول بھی کرتی ہے اگر گواہی علل اطلاق ایبسولیٹلی حجت ہو جائے تو پہلے تو عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے عدالت ہے اس لیے چاہے وہ پشاور کی عدالت ہو اسلام آباد کی ہو اسلام کی کوئی عدالت ہو کہ اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ گواہ کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے پپلزئی صاحب نے فیصلہ نہیں کرنا پپلزئی صاحب متوازی کرتے ہیں ہم پشاور میں